سٹرینٹس آئی بی ٹیکنیکل کلاسز کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم لوگ اے سی مشین کا جو کوشن پوچھا گیا ہے آج یعنی نو نومبر دوہزار بائیس کو اس کا ایم سی کیو ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں تو ایم سی کیو کا کیا کیا انصر ہوگا اس کا سولوشن ہم لوگ دیکھیں گے تو آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے امید کرتے ہیں آپ لوگوں نے بہت اچھا اگزام دیا ہوگا بہت اچھا سیمپل کوشن تھا سبجیکٹی میں بھی اوبجیکٹی میں بھی تو اس کا انصر کیا ہے ہم لوگ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے اور آپ لوگوں کا ٹوٹل بیس میں کتنا مارکس آ رہا ہے وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو پہلا کوشن پوچھا گیا ہے اے سمالر ائر گیپ ان تھری فیز انڈکشن موٹر ہیل سمالر ائر گیپ رہے گا تو تھری فیز انڈکشن موٹر میں مدد ملے گا کس میں تو یہ اس کا کریکٹ انسر ڈی ہوتا ہے ریڈیوز دا مانگنیٹائزنگ کرنٹ مانگنیٹائزنگ کرنٹ کو کم کرنے کے لیے ائر گیپ سمالر رکھا جاتا ہے تو پہلا کا کریکٹ انسر ڈی ہوگا دوسرا کوشن پوچھا گیا ہے دا روٹر سلوٹ آر سلائٹلی اسکیوڈ ہلکا سا تیرچہ کیا جاتا ہے سکوائرل کیج انڈکشن موٹر میں تو اس کا ریزن پوچھا گیا ہے کس وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کا کریکٹ انسر بھی ہے ریڈیوز دا مانگنیٹک ہم اینڈ لاکنگ آف روٹر مانگنیٹک ہمیں کو کم کرنے کے لیے اور لاکنگ آف روٹر کے لیے ہم لوگ ہلکا تیرچہ کرتے ہیں سلوٹس کو روٹر کا تیسرا نمبر کوشن میں پوچھا گیا ہے ایتھری فیس سلیپرنگ انڈکشن موٹر سورس ایٹ فیفٹی ہٹس فریقینسی ہے ایٹ ویل رن کتنا پر رن کرے گا تو اس تھرٹ نمبر کوشن کا کریکٹ انسر زی ہے یعنی کہ زیرو سپیٹ پر یہ رن کرے گا نیکسٹ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں چوتھا نمبر کوشن چوتھا نمبر کوشن پوچھا گیا ہے انڈکشن موٹر ہے پندرہ سو ارپیم ایٹ ویل دین رننگ انڈے سپیٹ آف چودہ سو پچاس ارپیم سینکورونا سو سپیٹ روٹر کی سپیٹ دیا ہوا ہے اور آپ کو یہاں پر سلیپ کی ویلو نکالنا ہے پرسینٹیج سلیپ پرسینٹیج میں نکلاوا آپشن میں دیا ہوا ہے تو اس کا کریکٹ انسر اے ہے یعنی فور کا کریکٹ انسر اے ہوگا پلس 3.33 پرسینٹ فیفٹ نمبر کوشن میں پوچھا گیا ہے فور اے سلیپ رنگ انڈکشن موٹر اگر سلیپ رنگ انڈکشن موٹر میں انکریز کریں گے ہم لوگ ریسیسٹنس کو تو اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا تو اس کا کریکٹ انسر دی ہے آپ کا سٹارٹنگ ٹارک انکریز ہوتا ہے لیکن ریسیسٹنس بڑھائیے گا تو کچھ ایفیشنسی کم ہوگا تو کریکٹ انسر فیفٹ نمبر کوشن کا دی ہے نیکسٹ سکس نمبر کوشن میں پوچھا گیا ہے سپلائی وولٹیج تو اے انڈکشن موٹر اس ریڈیوز تو ٹین پرسینٹ سپلائی وولٹیج دس پرسینٹ گھٹائیں گے تو وٹ دا پرسینٹج اے پروکس ویل بی دا ٹارک ڈگی ٹارک کتنا گھٹے گا تو اس کا کریکٹ انسر سی ہوتا ہے یعنی بیس پرسینٹ ٹارک گھٹے گا چھے کا کوشن نمبر سی اس کا کریکٹ انسر سی سات کا کوشن پوچھا گیا انڈکشن موٹر سلیپ ڈپینڈز آن سلیپ کس پر ڈپینڈ کرتا ہے تو آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو ہر جگہ آپ کو روٹر کوپر لاؤس ملے گا لیکن آپ کا روٹر انپوٹ پاور اپشن میں نہیں دیا ہوا ہے نیٹ پر لیکن آپ کا اگر اپشن میں دیا گیا تو دونوں کریکٹ ہوگا ڈی اس کا کریکٹ انسر ہوگا پھر بھی اس کوشن کو آپ اپنے طور سے اور بھی جگہ سرچ کر لیجے گا کہیں کہیں پر سپلائی فریکنسی بھی دکھاتا ہے تو ابھی ہمارے انوسار ڈی اس کا کریکٹ انسر ہے باقی آپ لوگوں کو اگر کوئی ریفرنس ملتا ہے تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کے اندر بتائیے گا سیونتھ نمبر کوشن کا ایٹ کے اندر کوشن پوچھا گیا ہے پاور فیکٹر آف سکوارل کیج انڈکشن موٹر ایز پاور فیکٹر کیا ہوگا پاور فیکٹر آف سکوارل کیج انڈکشن موٹر ایز لو ایٹ لائٹ لوڈ ہوگا لو ایٹ ہیوی لوڈ ہوگا لو ایٹ لائٹ لوڈ یعنی ہیوی لوڈ بوت تو اس کا کریکٹ انسر اے ہوگا یعنی آپ کا پاور فیکٹر سکوارل کیج انڈکشن کا لو رہتا ہے لائٹ لوڈ پر ٹھیک ہے تو یہ ایٹ نمبر ہو گیا نائنٹھ نمبر کوشن پوچھا گیا کاغگنگ آف انڈکشن موٹر اکر کاغگنگ جو اکر ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا نائنٹھ نمبر کوشن میں ہارمونک انڈکشن ٹارک آنلی ہارمونک سینکر آنس ٹارک آنلی اور دونوں ہے تو اس کا کریکٹ انسر اے ہوگا ہارمونک سٹارک آنلی کی وجہ سے آپ کا کاغگنگ آ کر ہوتا ہے تو نائنٹھ کا کریکٹ انسر اے ہے نیسٹ آپ کا دس نمبر کوشن کے اندر پوچھا گیا اگر ایئر گیپ کو انکریز کریں گے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا تو پاور فیکٹر لو ہو جاتا ہے ایئر گیپ بڑھانے سے اگارہ نمبر کوشن پوچھا گیا ان کیس آف سپلیٹ فیز انڈکشن سپلیٹ فیز شیفٹ بیٹوین دا کرنٹ ان ٹو وائنڈنگ ان اراؤنڈ کتنا ایئر آنگل ہوگا تو اس کا کریکٹ انسر اے ہوگا 30 ڈگری آپ کا شیفٹ فیز شیفٹ ہوتا ہے بارہ نمبر پوچھا گیا ٹارک سپلیٹ کاریکٹری سکس آف ٹو فیز انڈکشن موٹر اس لارجلی ایفیکٹڈ بائی کس کی وجہ سے لارجلی ایفیکٹ ہوگا تو ایکس بائی آر ریشیو کی وجہ سے لارجلی ایفیکٹڈ ہوتا ہے تو بارہ نمبر کوشن کا کریکٹ انسر سی ہے تیرہ نمبر کوشن میں پوچھا گیا ہے which of the following is the primary reason of placing field winding on rotor field winding کو alternator میں آپ کو معلوم ہے rotor پر رکھا جاتا ہے تو rotor پر رکھنے کا reason کیا ہے ہم لوگ اس کو stator پر کیوں نہیں رکھتے ہیں rotor پر کیوں رکھتے ہیں تو اس کا کریکٹ انسر بھی ہوتا ہے کہ insulation of high voltage is made easy آپ کو اگر high voltage ہے insulation of high voltage کہا ہے stator پر کس کو رکھتے ہیں ہم لوگ تو stator پر armature winding کو رکھتے ہیں تو high voltage کو insulation دینا آسان ہوگا اگر وہ stationary رہے گا تو اسی لئے ہم لوگ field winding کو rotor بنا دیتے ہیں اور جو armature winding ہوتا ہے اس کو ہم لوگ stator کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کا کریکٹ انسر بھی ہوگا next question 14 number چودہ number question ہے یہ اس میں پوچھا گیا ہے leading power factor load on alternator imply that the voltage regulation پوچھا گیا leading power factor میں voltage regulation کیا ہوگا تو اس کا کریکٹ انسر بھی ہوگا negative ہماری value ہو جاتی ہے voltage regulation کے اندر power factor leading ہوتا ہے تو اور یہ چیز آپ transmission کے اندر بھی پڑھا ہوگا فیرانٹی effect کے اندر کہ اگر voltage receiving ان پر بڑھ جاتا ہے تو voltage regulation negative ہو جاتا ہے اسی طرح leading power factor پر voltage regulation negative ہوگا تو اس کا کریکٹ 14 number question کا کریکٹ انسر بھی ہوگا پندرہ نمبر نے پوچھا گیا ہے leakage reactance of three phase alternator اسے determine by performing کون سا ٹیسٹ کر کے ہم لوگ leakage reactance نکال سکتے ہیں open circuit ٹیسٹ ہے zero power factor open and short ٹیسٹ دونوں ہے اور short circuit sleeve ٹیسٹ ہے جس کا کریکٹ انسر اے ہوتا open circuit and zero power factor ٹیسٹ کر کے ہم لوگ leakage reactance کی value نکالتے ہیں پندرہ کا کریکٹ انسر اے next 16 number question پوچھا گیا ہے enlarge synchronous generator damper winding are provided damper winding کیوں دیتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے increase stability ہوتا ہے elimination harmonic ہوتا ہے اور تیسرام جگہ reduce voltage fluctuation ہے تو a and b کریکٹ ہے تو اس کا کریکٹ انسر d ہوگا دونوں ہم لوگ کو stability ملتا ہے یعنی oscillation نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ harmonic کی value گھڑ جاتی ہے تو a and b دونوں آپ کو ہوگا اس لیے کریکٹ انسر اس کا d ہوگا 16 کا 17 number question پوچھا گیا ہے انہیں synchronous machine if the armature field axis is ahead field axis کیا ہے آگے ہے field flux سے تو آپ کا کس طرح کا یہ machine ہے synchronous motor ہے generator ہے asynchronous motor اس کا کریکٹ انسر اے ہے synchronous motor اب دیکھیں آپ سرچ کیجئے گا net پر تو آپ کو یہ والا کے اندر synchronous generator آپ کو دیکھے گا اس کا انسر وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوشن دوسرا تھا یہاں پر دوسرا کوشن ہے پلٹ دیا گیا ہے یہاں پر پہلے لکھا گیا ہے field axis اور net پر آپ سرچ کیجئے گا گھول پر تو وہاں پر پہلے field flux لکھا گیا ہے تو کوشن کو یہ سب کو معلوم ہے کہ load بہنے پر load angle increase ہوگا تو اس کا کریکٹ انسر اے ہے increase کیجئے گا load کو تو load angle delta کی value change کرے گی ٹھیک ہے next 19 number question reluctance motor runs at reluctance motor run کرتا ہے کس پر synchronous speed پر تو 19 کا کریکٹ انسر اے ہے 20 number اور last question پوچھا گیا following motor definitely has a permanent magnet rotor کون سا ہے جس میں permanent magnet use ہوگا DC commutator ہے برشلے سہے سٹیپر ہے reluctance ہے تو اس کا کریکٹ انسر سی ہے سٹیپر motor ہوگا 20 number تو آپ کا 20 کے اندر بہت اچھا marks آیا ہوگا یدی کسی question کے اندر آپ کو کوئی dot ہے اور وہ آپ کو reference ملتا ہے کیونکہ اس question کو بنانے کیلئے ہم نے بہت سارے faculty کا help لیے ہے جو ہمارے previous machine پڑھائے ہوئے ہیں تو آئی hope اس کے اندر جتنا بھی ہم نے آپ کو answer solution بتایا ہے وہ لگ بھگ صحیح ہے اور یدی آپ کو کسی answer کے اندر ڈاؤٹ آتا ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو confirmation ہے تو اس کا reference بھیجے گا تو ہی وہ accepted ہوگا اور اس کو پھر صدھار جائے گا تو آئی hope آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر بتائیے گا اور اپنے دوستوں کو ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں آج کے لئے اتنا ہی thank you